مزیر آزم عمران خان آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے مزارک آلت پر جائیں گے لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح کی قبروں پر بھی حاضری دیں گے امن و امان پر اجلاس اور اہم ملاقاتیں بھی تہر ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی سے مستعفی فاروق ستار کو پی ٹی آئی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کی دعوت مینرل وارٹر کی بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز آج سپریم کو طلب ڈی ایم روکنے کی کوشش کرنے والوں پر آرٹیکل سکس لگے گا چیف جسٹس کے منرل وارٹر کیس میں ریمارکس پانی آپ سونے سے بھی مہنگا ہے پانی پر ڈکیتی کسی صورت بردارس نہیں چیف جسٹس نے کہا قوم کی خدمت کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں یہ ملک نہ ہوتا تو شاید آج وہ اعتزاز ایس ایم کے منشی ہوتے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کوئی عوضہ آفر کر کے شرمندہ نہ ہو گورنر ہاؤس پنزاب اندر سے کیسا ہے آپ بھی آج دیدار کر سکیں گے شناختی کارڈ لے کر جائیں صبح دس سے شام پانچ بجے تک سیر کریں نیو کراچی انڈرسٹیل ایریا میں بھاگے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی فائی بریگیٹ کی چار گاڑیوں نے جدو جہت کے بعد آگ پر کابو پانیا کالا باغ ڈیم پاکستان کی بقا کا زامن ہوگا معاملے کو نہیں چھوڑا قوم میں اتفاق رہا تو دیامر بھاشا اور محمد ڈیم کے بعد کالا باغ ڈیم ضرور بنے گا چیف جسٹس نے واضح کر دیا بیگم کلسم نواز کی رسم کل آج ادا کی جائے گی شہباز شریف کہتے ہیں کارکون اپنے اپنے علاقوں میں مرہومہ کے سال سواب کے لیے قرآن خانی کرائیں عاصف علی زرداری اور بلاور بھٹو کی بھی آج جاتی عمرہ آمد متوقع لندن میں سنم بھٹو کی حسین نواز سے تازیت نزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ کابل دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک کا ایکشن پلان پر کام جاری رکھنے پر اتفاق شاہ محمود قریشی نے افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کا معاملہ بھی اٹھایا پاکستان نے افغانستان سے درامدات پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی افغان عوام کے لیے چالیس ہزار ٹن گندم کا تحفہ اور افغان پولس کی پاکستان میں ٹریننگ کی بھی پیش کش پی آئی اے ملازمین کی لڑائی میں مسافر خوار لاہور سے لندن جانے والی پرواز کی کپتان اکیو میں جھگڑا مسافر تین گھنٹے دیزار کی سولی پر لٹکتے رہے چیف ایگزیکٹیب آفیسر ساکیب عزیز کا نوٹیس واقعی کی تحقیقات اور دمیداروں کے خلاف کارروائے کا حکم کبیر والا میں پسند بشادی کرنے والے نوجوان اور اس کے بھائی کے ساتھ انسانیت سو سلوک وزیراعلا پنجاب نے نوٹیس لے لیا ریپورٹ کا لکھتے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع جیمز میٹس میں دوریاں بھڑنے لگیں امریکی وزیر دفاع کا وست مدتی انتخابات کے بعد اہودہ چھوڑنے کا امکان جیمز میٹس کو نیٹو ایران جہوری معایدے سے دستبرداری اور بیگر پالیسیوں پر ٹرمپ سے اختلافات تھے وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ اور میٹس کے مابین کشیدگی کی خبروں کو من گھڑت قرار دے دیا میئر لنڈن سادقان کا بریکزٹ پر دوبارہ رفرنڈن کا مطالبہ کہتے ہیں برطانوی حکومت بریکزٹ مذاکرات درست انداز میں نہیں کر رہی عوام کے میار زندگی اور ملکی معیشت کو خطرات لاحق ہیں فلسطینی چیف مذاکرات کارکا مشرق وستہ امن منصوبے سے متعلق اہم بیان سائے برکات کہتے ہیں کہ امریکہ کبھی بھی فلسطین اسرائیل امن منصوبہ پیش نہیں کرے گا امریکہ امن منصوبے کی کامجابی کے تمام انکامنات ختم کر رہا ہے امریکہ اس پرانے تنازے میں اسرائیل کی طرف داری کر رہا ہے امریکی ریاست کیرولائینا میں طوفان فلورنس سے ہلاکت تیرہ ہو گئی طوفانی ہواوں کی شدت میں کمی سیلاپ کا خطرہ تحال موجود کئی علاقوں میں ساٹھ سنٹی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی طوفان کے باعث دس لاکھ کے قریب گھر بجلی سے محروم فلپائن میں طوفان منگھٹ نے تباہی مچا دی سولہ افراد ہلاک صدیوں پرانے شہر اقبال سیارکورٹ میں قیام پاکستان سے پہلے بنائی گئی امارتوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے شہر کا ورثا سمجھے جانے والی امارتیں اپنی اہمیت کھو رہی ہیں شاپنگ پلاسے تاریخی امارتوں کو نکلنے لگے